اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے بچوں میں محبید کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کریں گے بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے ہیں جو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جو دوہزار تئیس کا ٹیندھ کلاس کا اینول اگزیم ہے فرسٹ اینول اگزیم اس کے اوپر اس کے جو ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے بچوں اگر آپ ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں اس کے اندر یاد رکھیے گا ریگولر سٹوڈنٹس بھی ہوں گے جن کے ایڈمیشن سکول والے بھیجیں گے اور ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں پرائیویٹ ایڈمیشن بھی جائیں گے کچھ بچے وہ نائنھ ٹیندھ کلاس کے بھیجیں گے کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو کمپوزٹ ایڈمیشن بھیجیں گے اور ڈیفنیٹلی کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو ایمپروومنٹ کا ایڈمیشن بھیجیں گے کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کو دوہزار بائیس کے اگزیم میں جو ہے وہ سپلی آئی ہوگی کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو دوہزار بائیس کے فرسٹ اینول اگزیم میں یا سیکنڈ اینول اگزیم میں اپنے مارکس امپروف کر رہے ہوں گے بٹ انفارچنٹلی ان کے مارکس امپروف نہیں ہوں گے تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن بھی سکتے ہیں اور اپنی سیپلی بھی کلیئر کر سکتے ہیں وہ اپنا کمپوزٹ ایڈمیشن بھی بھی سکتے ہیں اور یاد رکھئے کہ میٹرک کا جو اگزیم ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ اگر آپ سائنس سبجیکٹس ہیں تو آپ ان کو پرائیویٹ کے طور پر اپیئر نہیں ہو سکتے آپ پرائیویٹ کے طور پر اپیئر ہو سکتے ہو آپ کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے آپ دونوں کمپوزٹ بھی دے سکتے اور یاد رکھئے گا اس کے جو ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے وہ بچو آپ لوگ کی آ چکی ہے اور وہ ہے سکسٹین دسمبر دوہزار بائیس یہ جو ابھی دسمبر چل رہا ہے اسی مند کے اندر سکسٹین سے آپ لوگ کے جو ایڈمیشن ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور سکسٹین جنوری دوہزار تئیس جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے میں بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا آپ لوگ کے جو اگزیم کی ڈیٹ ہے وہ بھی بچو انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ لوگ کے جو اگزیم ہیں وہ پہلے تو کہا تھا کہ فیفٹین اپریل سے ہوں گے اب انہوں نے کہا جی نہیں آپ لوگ کے جو اگزیم ہیں وہ ایٹ اپریل سے ہوں گے تو پہلے آپ لوگ جانتے ہو کہ جو اگزیم ہیں وہ ٹینتھ کلاس کے ہوں گے اس کے بعد نائنتھ کلاس کے ہوں گے اور دن جو ہے وہ انٹر کے اگزیم ہو جائیں گے تو بچو یاد رکھیے گا اس میں ہو سکتا ہے کوئی مائنر سی چینجز بھی ہو سکتی ہیں بٹ جو ابھی جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے بورڈ کی طرف سے وہ یہی ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کی تیاری اچھی ہوگی اور آپ تیاری اگر نہیں ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے آپ کو گھبرانے کی ضرور نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ